ہیدر آباد کے علاقے امبر پیٹ میں مجید کو شہید کر دینے والی خبر پورے ہندوستان میں پھیلی ہیدر آباد امبر پیٹ میں ایک خانہ مجید اور آشیر خانے کو شہید کر دیا گیا مجید کی جگہ کو اپنی پروپرٹی بتلا کر جیہ چمسی سے رخم لے کر گھر سے نکل گئے جیہ چمسی سے چھے کروڑ کی رخم لے کر اپنی پروپرٹی بتلا کر چلے جانے والے لوگ کون تھے ہیدر آباد میں ایک خانہ مجید اور آشیر خانہ خریب چار سو بیس اسکور یارٹ آشیر خانہ تین سو ساڑ اسکور یارٹ پر وقت کی پروپرٹی بتلا ہی گئی ہے جیہ چمسی نے وہاں رہنے والے لوگوں کو چھے کروڑ کی رخم دے کر رات کے اندھیرے ایک میں کی رات کو مجید کو شہید کر دیا گیا ہے اکثر ہیدر آباد میں ماسٹر پلان جو ڈیمولائز کا پلان ہوتا ہے اس پلان میں ماسٹر پلان کے لیے ہیدر آباد کے جیہ چمسی آفیسرز اور ایریا پولیس کو موجود رکھ کر ڈیمولائز یعنی ماسٹر پلان کیا جاتا ہے اور توڑا جاتا ہے لیکن یہاں پر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ فسٹ می کی رات کو خریب تین بجے کے وقت آٹھ رائپیڈ ایکشن فورس کو لے کر یہ کام کو انجام دیا گیا رائپیڈ ایکشن فورس کا وہاں رہنا اور رات کے اندھیرے میں یہ کام کو انجام دینا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جیہ چمسی کو پتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان کی پروپٹی نہیں بلکہ یہ وقت پروپٹی ہے اور ایک مجید ہے مجید کے شہید ہونے کے بعد کئی سیاسی خائدین نے یہاں نماز ادا کی اور مجید کو پھر سے تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا مجید جہاں خائم ہوتی ہے وہاں تا خیامت مجید ہی رہتی ہے اکثر الگ الگ اسٹیٹس اور الگ الگ مخامہ سے یہ خبر آتی تھی کہ فلان مخام سے مجید شہید کر دی گئی پر ہیدراباد سے مجید کو شہید کر دینے کی خبر پورے ہندوستان میں لوگوں میں ایک شہور پیدا ہو گیا ہے اور شوشل میڈیا پر لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس سے شوشل میڈیا پر اٹھنے والے سوالات ہیدراباد کی بڑی پارٹی اے آئی ایم آئیم منجلز اتحاد المسلمین پر ہے منجلز کے صدر اسد الدین اویسی پر اٹھ رہے ہیں سوالات کئی لوگوں کے کئی ویڈیوز اور کئی سیاسی خواہدین سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ ویڈیو بنا کر اور اپنے کمنٹس کے ذریعے اویسی سے سوال کر رہے ہیں بابری مجید پر سوال اٹھانے والے اپنے ناک کے نیچے مجید کو شہید کر دی گئی کیوں یہاں پر اویسی سوال نہیں اٹھاتے ادھر وغبورڈ میں عوام کا دھرنا مجید کو جل تعمیر کروانے کے لیے عوام نے وغبورڈ پر دھرنا کر دیا وغبورڈ کے چیرمین محمد سلیم نے پولیس کے آدھا آفیسار کے سامنے یہ اپنا بیان میڈیا کو دیا کہ وغبورڈ کو اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی نہ ہی وغبورڈ نے وغبورڈ کو اس کے بارے میں اطلاع دی گئی محمد سلیم نے جیہ چمسی کے آفیسر پر اعظام لگاتے ہوئے کہا کہ جیہ چمسی کے آفیسر کو بھی سخت سزا ہونی چاہیے کیونکہ جنہوں نے پیسے لے کر یہ کام کو انجام دیا ہے وقت کی پروپرٹی پر مجید ہے اور وہ مجیدی رہے گی محمد سلیم نے یہاں تک کہا کہ وقت کے چیف منسٹر بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اور ہمارے بالخصوص تلنگانہ میں مجید ہندو مسلم سیکھ عیسائی یہاں پر مل کر رہتے ہیں تو مجید کی جگہ پر مجیدی تعمیر ہوگی یہ محمد سلیم کا بیان ہے محمد سلیم نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ یہ وقت کی پروپرٹی ہے اور یہاں پر مجید پھر سے دوبارہ تعمیر ہوگی PNS نیوز ریپورٹر سدام ہیدر آباد مجید پھر سے دوبارہ تعمیر ہوگی 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 مجید پھر سے دوبارہ تعمیر ہوگی